ادھیائے پندرہ ایک اور شروعات تمہیں کسی انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں اسلن نے کہا بچوں نے حیرانی میں اپنی پل کے جھپکی اور اپنے چاروں اور دیکھا ایک بار پھر وہ دنیاوں کے بیچ کے جنگل میں تھے انکل اینڈریو بھانس پر پڑے تھے ابھی بھی سوتے ہوئے اور اسلن ان کے ساتھ کھڑا تھا آؤ اسلن بولا تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے لیکن اس سے پہلے تمہیں دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک چیتابنی اور ایک حکم بچوں ادھر دیکھو انہوں نے دیکھا کہ گھانس میں ایک چھوٹا سا گھٹا تھا جس میں نیچے بھی گھانس اگی ہوئی تھی گرم اور سوکھی جب تم آخری بار یہاں تھے اسلن نے کہا یہ گھٹا ایک تالاب تھا اور جب تم اس میں کوندے تھے تو ایسی دنیا میں پہنچے جہاں موت کے موہ میں جاتا سورے چارنے کے خندروں میں شمک رہا تھا اب یہاں کوئی تالاب نہیں ہے وہے دنیا ختم ہو گئی جیسے کی پہلے کبھی تھی ہی نہیں آدم اور ایف کی نسل اس بات کی چیتابنی لے ہاں اصلن دونوں بچوں نے کہا لیکن ساتھ ہی پولی نے جوڑا ہم اس دنیا جتنے برے نہیں ہیں ہے نا اصلن ابھی تو نہیں ایف کی بیٹی وہے بولا ابھی نہیں لیکن تمہاری نسل ہر دن ایسی ہوتی جا رہی ہے یہ ہے بات دعوے سے نہیں کہی جا سکتی کہ تمہاری نسل کا کوئی دشت انسان جادو کرنی کے برے شبد ساہی کوئی اور بھیانک وحث سے نہیں جان جائے گا اور سب ہی جندہ چیزوں کو نشت نہیں کرے گا بہت جلد تمہاری دنیا کے بڑے بڑے مہان دیش ایسے ایسے کرور اور دمنکاری راجہوں سے ستھاپت ہوں گے جو خوشی نیائے اور دیاء کو اتنا ہی دتکاریں گے جتنا کی رانی جڑس تمہاری دنیا سافدھان ہو جائے یہ تھی چیدابنی اب سنو حکم جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس انکل سے جادو ینگوٹیاں لے لو اور انہیں اس طرح دبا دو کہ انہیں کوئی دوبارہ استعمال نہ کر سکے دونوں بچے اسلن کے چہرے کو ٹک ٹک ہی لگائے دیکھ رہے تھے اسلن کا چہرہ بھرپور لہروں والا سونے کا سمندر ہو گیا جس میں وہ تیر رہے تھے چاروں اور اتنی مٹھاس اور طاقت پھیل گئی جو کہ ان کے اندر بھی چھائی انہیں لگا کہ بھے پہلے کبھی اتنے خوش اتنے سمجھتار اتنے جندہ یا جاگرت کبھی نہیں ہوئے تھے اس پل کی یاد ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہی جتنی ہی لمبی عمر بھی جئے یا کبھی بھی اداس ڈڑے ہوئے یا پرو دت ہوتے تو اس سنہری اچھائی کا بچان ماتر اور یہ وشواس کی یہ سب ابھی بھی جندہ تھا اور ان کے آس پاس ہی تھا ان کے اندر تک پک تک ہو جاتا کہ سب ٹھیک ہے اگلے پل وہ تینوں کیونکہ انکل انڈریو اب جاگ گئے تھے لندن کے شور گرمی اور گندھوں کے بیچ پلٹ کر واپس آ گئے وہ کیٹرلے پریوار کے گھر کے مکھے دوار کے سامنے پیویمنٹ پر کھڑے تھے اور سوائے اس کے کہ جادوگرنی بگگی والا اور گھوڑا وہاں نہیں تھے باقی سب ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے بجلی کا ایک خمبہ تھا جس کی ایک سلاکھ گائب تھی بگگی کا ٹوٹا فوٹا ملوہ تھا اور بھیڑ بھی تھی سبھی ایک ساتھ بول رہے تھے لوگ خائل ہوئے پولس والوں کے پاس جو کہ وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے اب اسے ہوش آ رہا ہے یا اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے بھائی یا ایمبولینس کچھ پلوں میں آتی ہی ہوگی ارے باپ رے ڈگوری نے سوچا یوں لگتا ہے کہ پورے ایڈوینچر نے کوئی وقت ہی نہیں لیا زیادہ تر لوگ ابھی بھی بدحواس تھے ابھی بھی اور جڑس اور گھوڑے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کسی نے بھی ڈگوری اور پولی پر دھیان نہیں دیا کیونکہ کسی نے بھی ان کو جاتے یا واپس آتے نہیں دیکھا تھا اور انکل اینڈریو ان کے کپڑوں کا ان کی چہرے پر لگی شہد کی وجہ سے جو حال تھا انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کسمت سے گھر کا مکھے دوار کھلا تھا اور نوکرانی اس پورے تماشے کو دیکھنے دروازے پر ہی کھڑی تھی اس سے پہلے کی کوئی بھی کچھ سوال پوچھتا بچے پٹا فٹ انکل اینڈریو کو گھیر کر اندر لے گئے وہ ان کے آنگے آنگے دھڑا دھڑ سیڑیاں چڑھ دے ہوئے اوپر بھاگے بچوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی سٹڈی کی اور تو نہیں جا رہے باقی جادیویں انگوٹھیوں کو چھپانے کے لیے لیکن انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی جو انکل سوچ رہے تھے وہ تھی ان کے کپڑوں کی علماری میں رکھی برینڈی کی بوتل وہ اپنے کمرے میں گھز گئے اور اندر سے دروازے بند کر لیا جب وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو وہ اپنے ڈریسنگ گاؤن میں تھے اور سیدھے باتھروم چلے گئے پولی کیا تم باقیانگوٹھیوں لا سکتی ہو ڈیگوری نے کہا میں ماں کو دیکھ کر آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے باد میں ملتے ہیں پولی نے جواب دیا ڈیگوری ایک منٹ اپنی سانس کابو میں کی پھر دبے پاؤں اپنی ماں کے کمرے میں گیا ڈیگوری کی ماں ویسی ہی لیٹی تھی جیسے اس نے انہیں کتنی ہی بار لیٹے ہوئے دیکھا تھا تکھیوں کے سہارے بہت پتلی اور رنگ اتنا چرد کی دیکھ کر ہی رونا آ جائے ڈیگوری نے جیون کا سیب اپنی جیب سے نکالا اور ٹھیک جیسے جادوگرنی چڑھت ہماری دنیا سے اپنی دنیا میں ایک دم الگ دکھتی تھی اسی طرح اس پہاڑی باگ کا فل بھی الگ سا دکھتا تھا یقیناً کمرے میں ہر طرح کی رنگ بھی رنگی چیزیں تھی بستر پر بچھی چادر دیواروں پر لگا کاغج کھڑکی سے آتی دھوپ اور ماں کا سندر آسمانی جیکٹ لیکن جس پل ڈیگوری نے اپنی جیب سے سیب نکالا اسی پل کمرے کی باقی چیزیں بے رنگ لگنے لگی سیب کی چمک نے چھت پر بھی عجیب سی روشنی پھیلا دی جوانی کے سیب کی خوشبو تو یوں تھی کہ جیسے کمرے میں ایک کھڑکی بنی ہو اور وہ سورگ کو کھلتی ہو میرے پیارے بچے کتنا خوبصورت ہے یہ ڈیگوری کی ماں نے کہا آپ اسے کھائیں گی ہے نا ڈیگوری نے کہا معلوم نہیں ڈاکٹر کیا کہیں گے انہوں نے جواب دیا ڈیگوری نے سیب کو چھیلا اس کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کر کے ماں کو دیتا گیا اس سیب کو ختم کرتے ہی ڈیگوری کی ماں مسکرائیں اور انہوں نے اپنا سر واپس تکیے سے ٹکایا اور سو گئی ایک قدرتی اور میٹھی نیند جو کڑوی دوائیوں سے نہیں بھری تھی ڈیگوری جانتا تھا کہ یہی وہ نیند تھی جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی ان کا چہرہ پہلے سے الگ لگ رہا تھا وہے جھکا اور بہت ہلکے سے انہیں چوما اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا اس سیب کے بیج وہ اپنے ساتھ لیا آیا اس شام اس نے سیب کے بیج کو باغ میں دبا دیا اگلے دن جب ڈاکٹر اپنے روچ کے سمیں پر آئے تو ڈیگوری سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس ہی کھڑا ہو کر سنتا رہا جب ڈاکٹر آنٹ لیٹی کے ساتھ باہر آئے تو بولے مس کیٹر لے اپنے پورے میڈیکل کریئر میں میں یہ سب سے عدود واقعہ دیکھ رہا ہوں یہ ہے ایک چمتکار ہے ڈیگوری کو پھرحال کچھ مت بتانا ہم اسے کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہیں گے لیکن میرے بیچار میں اور پھر ڈاکٹر نے اپنی آواز تھیوی کر لی اس دو پہر بہ باغ میں گیا اور سیٹی بجائی جو کی پولی کو بلانے کا سیکرٹ سگنل تھا پولی پچھلے دن واپس نہ آ سکی تھی کیا حال ہے پولی نے دیوال کے پاس سے جھانکتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے تمہاری ماں کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ڈیگوری بولا لیکن برا نہ مانو تو میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا انگوٹھیوں کا کیا ہوا میں نے سب لے لی ہے پولی بولی دیکھو سب ٹھیک ہے میں نے دستانے پہنے ہیں چل کر انہیں دوا دیتے ہیں ہاں چلو میں نے اس جگہ پر بھی نشان لگا دیا ہے جہاں میں نے سیب کا کور دوایا تھا پھر پولی دیوال فاند کر اس اور آ گئی اور وہ اس جگہ پر گئے لیکن پہلے سے ہی وہاں کچھ اگ رہا تھا وہ ایسے نہیں اگ رہا تھا جیسے نئے پیر نانیا میں اگ رہے تھے گئے تو جمین سے کافی اوپر اٹھایا تھا پھر انہوں نے ایک خدالی لی اور جادوی انگوٹھیوں کو پیر کے شاروں کرف ایک گھیرے میں دوا دیا اس کے ایک سفتہ آباد یہ ساف تھا کہ ڈگوری کی ماں کی حالت سدھر رہی تھی پندرہ دن بعد وہے باغ میں بیٹھ سکتی تھی ایک مہینے بعد پورے گھر کی ہوا ہی بدل گئی تھی آنٹ لیٹی وہے سب کرتی تھی جو ماں کو پسند تھا کھڑکیاں کھولی گئیں موٹے پردوں کو ہٹا کر کمرے کو کھلا اور چمکدار بنایا گیا ہر جگہ نئے فول تھے اور کھانے کی اچھی چیزیں پرانے پیانوں کے سور ٹھیک کروا دیے گئے تھے ماں پھر سے گانے لگی تھی اور پھر وہے ڈگوری اور پولی کے ساتھ ایسے کھلتی تھی کہ آنٹ لیٹی کہہ اٹھتی تھی میبل میں تو کہوں گی کہ تم تینوں میں سب سے بڑی بچی ہو جب کچھ کلط ہونے لگتا ہے تو تم پاؤ گے کہ برے وقت کا اور چھوڑ ہی سمجھ نہیں آتا لیکن جب چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو وہے پہلے سے بہتر اور بہتر ہونے لگتی ہیں چھے خوبصورت سفتہوں کے بعد بھارت سے ڈگوری کے پاپا کی ایک لمبی چٹھی آئی جس میں ایک اچھی خبر تھی بوڑے پر دادا کرک اب نہیں رہے تھے اس کا ارث یہ تھا کہ ڈگوری کے پاپا اب بہت امیر تھے تو وہ اب ریٹائر ہو کر بھارت سے گھر آ رہے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور گاؤں کا جو بہت بڑا گھر تھا جس کے بارے میں ڈگوری نے ہمیشہ ہی سنا تھا پر کبھی دیکھا نہیں تھا وہے اب اس کا ہو گیا تھا وہے بڑا گھر جس میں لوہے کے کپڑوں والے بودھ تھے استبل تھے کتہ گھر تھا ندی تھی پارک تھا سردی میں سبجیاں گانے کے لیے گرم گھر تھے انگور کی بیلیں تھے جنگل تھے اور اس کے پیچھے پروت تھے تو ڈگوری کو پورا یقین تھا کہ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے شاید تم ایک یا دو باتوں کو اور جاننا چاہو پولی اور ڈگوری ہمیشہ ہی پکے دوست رہے وہ لگ بھگ ہر چھٹیاں ساتھ بتاتے گاؤں کے کوپسورت گھر میں وہی پولی نے گھر سواری تیراکی دودھ دھونا کیک بنانا اور پہاڑ چاننا سیکھا ادھر نارنیا میں سبھی جانور بہت شانتی اور خوشی میں رہے اور نہ تو جادو گرنی اور نہ ہی کوئی اور دشمن وہ شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے آیا ایسا سیکڑوں ورشوں تک چلتا رہا راجہ فرینک رانی ہیلن اور ان کے بچے نارنیا میں راجی خوشی رہے اور ان کا دوسرا بیٹا آرکلینڈ کا راجہ بنا لڑکوں نے ون پریوں سے شادی کی اور لڑکیوں نے ون دیپتاؤں سے اور جل دیپتاؤں سے جو بجلی کا کھمبا جادو گرنی نے بویا تھا وہے دن رات نارنیا کے جنگلوں میں چمکتا تھا تو جہاں وہے اگا تھا اس جگہ کا نام لینٹرن ویسٹ پڑا اور بہت سال بعد جب ہماری دنیا سے ایک اور بچی نارنیا میں جائے گی ایک برپیلی رات کو تو اسے وہاں تب بھی روشنی جلتی ملے گی جو پیر ڈگوری دوارہ دبائے گئے سیب کے کور سے اگا تھا اس کے گھر کے پچھوارے کے باگ میں وہے بڑا ہو کر ایک خوبصورت پیر بنا اس میں ایسے سیب نہیں لگتے تھے جو ایک مرتی ہوئی عورت کو جیوندان دے سکی جیسے کی ڈگوری کی ماں کو ملا پر پھر بھی وہ انگلینڈ کے سب سے خوبصورت سیب تھے اور وہے صحت کے لیے بھی بہت اچھے تھے لیکن خود کے بھرے رس کے کارن وہ پیڑ اس پیڑ کو کبھی نہیں بھولا جو نارنیا میں اکتا رہا اور جس سے اس کا رشتہ تھا کئی بار وہے بہت رہ سمہ طریقے سے ہلتا تھا جبکہ کوئی ہوا نہیں چل رہی ہوتی تھی میرا اندازہ ہے کہ جب ایسا ہوتا تھا تو نارنیا کا پیڑ بھی توفانی ہوا میں جھومتا ہوگا تو انگلینڈ کا پیڑ اسی وقت یہاں جھولنے لگتا تھا چاہے وہ کیسے بھی ہو یہ تو بعد میں صد ہوا کہ اس کی لکڑی میں ابھی بھی جادو تھا کیونکہ جب ڈگوری بڑا ہو گیا اور ایک بہت مشہور پروفیسر بنا جو پڑھائی کے سلسلے میں بڑی بڑی یادرائیں کرتا تھا اور کیٹرلے کا پرانا گھر اب اسے مل گیا تھا تو ایک بار پورے دکشنی انگلینڈ میں ایک بہت برا توفان آیا جس نے اس پیڑ کو نیچے گرا دیا اسے جلانے کی لکڑی کے لئے کٹوانے کو ڈگوری کا من نہیں مانا اس نے کچھ لکڑی سے ایک علماری بنوالی جو اس نے گاؤں کے بڑے گھر میں رکھوا دی اسے خود اس علماری کی جادوی طاقت کا پتہ نہ چلا پر کسی اور کو پتہ چلا یہ تھی شروعات نارنیاں اور ہماری دنیا کے بیچ آنے اور جانے کی جو تم باقی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو جب ڈگوری اور اس کے پریوار کے لوگ گاؤں کے بڑے گھر میں رہنے لگے وہ انکل انڈریو کو اپنے ساتھ لے گئے ڈگوری کے پتاں نے کہا کہ ہمیں اس بوڑے کو ہر طرح کی شیطانی سے دور رکھنا ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بیچاری لیٹی ہی اسے سارا وقت سنبھالے انکل انڈریو نے پھر کبھی کوئی جادو نہیں آجمایا وہ اپنا سبق سیٹھ چکے تھے لیکن انہیں ہمیشہ ہی مہمانوں کو بلیرڈز کے کمرے میں اکیلے لے جا کر کہانیاں سنانا پسند تھا ایک رہسے میں عورت کے بارے میں جو ویدیشی کے شاہی خاندانوں سے آئی تھی اور جس کے ساتھ انہوں نے لندن میں بکی کی سواری کی بڑا بھاری کرود تھا اس کا وہ کہا کرتے تھے لے جس کے ساتھ انڈریو نے